اسلام علیکم ویویس ویویس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جانور اپنے خطرناک شکار کرنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جو شکاری جانور جتنا زیادہ بری طریقے سے دوسرے جانور کو مارے گا باقی جانور اس سے اتنا زیادہ ہی ڈریں گے ویویس اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شکار کرنے والے نہیں بلکہ شکار ہونے والے جانور کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے غلط جگہ پنگا لے لیا اور خود کو خطرے میں ڈال لیا یہ ویڈیو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا بیویس یہ چھوٹی سی بتک بھی کسی بڑے جانور پر حملہ کرنے کیلئے چل پڑتی ہے اور اس کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اسی طرح اس نے ایک گھوڑے کو کاٹنے کی کوشش کی گھوڑا بڑا اور طاقتور جانور تھا اس نے زوردر کی کس کی گردن پر دے ماری اور دیکھئے اب یہ بتک کس طرح درست سے تڑپ رہی ہے اور وہ بھاگ کر اس ہاتھی کو ٹکرما دیتی ہے اور ہاتھی وہاں سے باگنے میں ہی بہتری سمجھتا ہے یویس اب ذرا اس کتے اور ریچ کو دیکھئے کس طرح یہ ریچ کتے کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہے یویس زیبرے کی کک بہت سے جانور کو جب پڑتی ہے تو ان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے ویڈیو میں دیکھئے کہ ایک شیر زیبرے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے باغ رہا ہے جیسے یہ زیبرے کے تھوڑا قریب آتا ہے تو یہ زیبرہ ایک زوردار کی کس کے موں پر مارتا ہے اور یہ شیر کافی پیچھے جا کر گرتا ہے دوسرے شیروں کا تو پتہ نہیں مگر یہ شیر اب کبھی دوبارہ کسی زیبرے کا پیچھا نہیں کرے گا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مگرمچ ایک کچھوے کو اپنے موں میں لے کر چھوانے کی کوشش کر رہا ہے اتنے میں یہ کچھوہ خود کو چھڑوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بڑے ہی مزے کے ساتھ اس مگرمچ کے پاس سے ٹیلتا ہوا چل جاتا ہے اور مگرمچ اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ویویس بندر کا گوشت بہت سے جامر کھانا چاہتے ہیں مگر بندر کا گوشت کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے یعنی اس کو پکڑ کر اس کا گوشت کھانا آسان کام نہیں ہی ہوتا اس ویڈیو میں ہی دیکھئے ایک ٹائگر بندر کے پیچھے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور اپنے ہی وزن کو سنبھال نہیں پاتا نیچے زمین پر آ کر گرتا ہے اور بندر کو پکڑنے کی چکڑ میں اپنی ہڈی پسٹی تلوا بیٹھتا ہے بندر شیر کی اس حالت پر ہمسنا شروع ہو جاتا ہے ویس جو جانور اپنی آنکھیں اور کان جنگل میں کھلے رکھتے ہیں وہ زیادہ دیر تک زندہ بچ جاتے ہیں ایک رہنوں اور ایک ہاتھی آمنے سامنے ہیں ہاتھی اس کو ماننے کے لیے پاس پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھا لیتا ہے اور رہنوں پیچھے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر اس ہاتھی کو کیا ہو گیا جو بلا وجہ لڑنا چاہتا ہے آخر کار دونوں ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور بینہ لڑے چلے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائنوں کیس طرح بار بار زرافے کو تنگ کر رہا ہے آخر کار اس زرافے کو بھی غصہ آ ہی جاتا ہے اور وہ ایک زوردر کیک اس کے موں پر دیم آتا ہے اور یوں یہ یہاں سے چکتا ہوا باغ نکلتا ہے اور لگتا ہے کہ اب یہ کبھی بھی کسی بھی جانور کو تنگ نہیں کرے گا ویوز اب دیکھئے اس ویڈیو کو جہاں پر جانور کو رکھا جاتا ہے ان کے اردگید لگی وائر میں کرنٹ بھی چھوڑا جاتا ہے دیکھیں ایک بندر کو کرنٹ لگتا ہے تو وہ کیسے باغ جاتا ہے اب ایک دوسرا بندر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ان تاروں کا جائزہ لے رہا ہے اس کے ساتھی کو کرنٹ لگا تھا در تو یہ بھی رہا ہے یہ مگرمچ پانی کے باہر مزے سے گہری نیند سو رہا تھا ایک جیگور کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے اور یہ اس مگرمچ پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے یہ مگرمچ باغ کر پانی کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ جیگور بوری طرح سے اس مگرمچ کو جھکڑ لیتا ہے اور بس پھر کیا مگرمچ کیا جان سے ایک رائنو اپنا کھانا کھا رہا تھا کہ ایک سور آ کر اس کے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہے پہلے تو اس نے برداشت کیا مگر پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے وہ اس سور کو ٹکر مار کر دور پھینک دیتا ہے سور بیچارے کی اتنی بوری حالت ہوئی کہ اب اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو چھوٹے کتے ایک بیٹھے ہوئی بلی کو تنگ کر رہے ہیں بلی کو ان پر بہت غصہ آتا ہے وہ ان میں سے ایک کتے کو پکڑ کر پاس موجود پانی والے طلاب میں پھینک دیتی ہے اور دوسرا اس بلی سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے ذرا اس مرگی کو دیکھئے پتہ نہیں اس کو کیا سوجی جو اس نے اس شخص پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور بدلے میں اس شخص نے کک مار کر اس کو دور پھینک دیا اب اس مرگی کو سکون آ گیا ہوگا اس کچھوے کو دیکھئے جو کہ کسی پارک میں بیٹھا ہوئے ہیں ایک کتہ آتا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع ہو جاتا ہے جیسے پوچھ رہا ہو کہ آخر تم یہاں آئے کیسے اسی دوران اوپر سے گھوڑا بھی آ جاتا ہے اور کچھوے کو اور سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کچھوے کو غصہ آ جاتا ہے اور اپنی گردن باہی نکال لیتا ہے اور گھوڑے پر حملہ کر دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھوڑا کس طرح ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ کتہ بھی یہ ریچ ایک گھر میں گھس آتے ہیں ان ریچوں کو خبر نہیں تھی کہ اس گھر میں ایک کتہ بھی موجود ہے دیکھیں کس طرح یہ کتہ ان دونوں ریچوں سے مقابلہ کر رہا ہے اور یہ ریچ بھاگنے کے لیے جگہ دونڈ رہے ہیں ویوز زرافے کا شکار کرنا اور اس کا گوشت کھانا کسی عام شکاری اور بچوں کا کھیل نہیں یہ شیر ایک بھاگتے ہوئی زرافے کو آگے سے اس کی گردن سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اب دیکھئے کہ اس شیر کی یہ زرافہ نیچے گرا کر کیا حالت کرتا ہے یہ شیر کو اپنی ٹانگوں کے نیچے بوری طرح سے کوچلتا ہوا آگے چلا جاتا ہے یہ شیر دوبارہ اٹھ کر اس رافے کے بچے جانے کے بلکل بھی گوشش نہیں کرے گا ویوز ہاتھی بڑا ہونے اور اپنی طاقت کے نشے میں کسی بھی جانور پر حملہ کر دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اس بیچاری بینس کو ٹکر مار کر نیچے گراتا ہے اور اس کا مار مار کر برا حال کر دیتا ہے حالانکہ اس محسوم بینس نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا ہوتا مگر پھر بھی پتہ نہیں یہاں تھی اس سے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے ویوز گدہ بھی کسی کے مدد کر سکتا ہے ذرہ دیکھئے ایک پرندے کو ایک باز پکڑ لیتا ہے یہ گدہ باگ کر آتا ہے اور اپنی ٹانگیں مار کر اس پرندے کو باز سے چھڑوا لیتا ہے ویوز جب کس منت اچھی ہو تو پھر کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ جنگلی سور جیسے ہی پانی پینے لگتا ہے تب ہی ایک مگرمچ اچانک سے اس پر حملہ کر دیتا ہے مگر یہ سور بڑی ہی چلا کسی وہاں سے باگ جاتا ہے اور مگرمچ کے ہاتھ نہیں آتا ہے ویوز اس ہوگ نے سمجھا کہ یہ مرگی اکیلی ہے اور اس کو اکیلہ دیکھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے مگر اندر سے ایک مرگا نکل کر آتا ہے اور آتے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے اب ہوگ کے اکل ٹکانے آگئی ہوگی کہ یوں کسی کو اکیلہ دیکھ کر اس پر کبھی بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے اور بینہ اجازت بھی کسی کے گھر میں نہیں گسنا چاہیے اب اس نے یہاں سے باگنے میں ہی گریمت سمجھی زیبرے غسی میں آ کر کسی کو بھی ککمہ آ دیتے ہیں جیسے کہ یہ سور کے بچے زیبروں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک زیبرے کو غسا آ جاتا ہے وہ ایک زوردار کک اس سور کے بچے کو دے مارتا ہے اور وہ بچارہ گر جاتا ہے وہ اس کچھوے بے شک آہستہ چلتے ہیں مگر یہ شکار کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ پکڑتے ہیں جیسے کہ یہ کچھوہ کس طرح اس پرندے کو پکڑ کر تیزی سے پانی کے اندر لے جاتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے شکار کو پکڑنے کے لیے تیز چلنے کی نہیں بلکہ اکل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سامپ اپنی دن کو حلاتا رہتا ہے اور اکثر پرندے اس کو کیڑا سمجھ کر کھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور الٹا یہ سامپ کا ہی شکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ پرندہ بے فکوف بن گیا اور سامپ کا شکار بن گیا تو آج کے لیے بس ہتتا ہی آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنے کمیٹس میں ضرور دائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنی دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں پیس